اندرگی خراب ہو اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو پڑھنا ہوگا تو یہ غیر تو جو ہے وہ نواقف ہیں اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو ہے تینکنگ ایسی بنتی ہے کہ یہ ایسا ایسا سوچتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج کے ماحول میں سازشوں کا شکار ہوتے ہیں اسلام کے خلاف بہت ساری جو تحریکیں انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر چل رہی ہیں وہ نوجوانوں کو الگ الگ فکر اور ان کا افکار اور چیزوں کو متاثر کر کے ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھ جذباتی باتیں کریں کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میڈیا میں اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام کی تربیت میں ان کو ایسا بنایا گیا ہے تو ہم نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح دین اور اسلام کیا ہے آپ اگر سماج اور معاشرے کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سچی تعلیمات کو اختیار کریں آپ تو آپ لوگوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے غیروں کے لیے بھی ملک کے لیے بھی آپ اچھے اور بہترین انسان بنیں گے اور میں ایسا مانتا ہوں میں نے بہت ساری سپیش میں کہا کہ اگر ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا جیسے سچ بولنا لوگوں کا احترام کرنا اور دوسری بہت ساری چیزیں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ پولیس والے بھی اور ایجنسیز بھی یہ بولیں گے کہ ایک مسلمان ہے تو وہ ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مارنا تو دور کی بات ہے اسے ایک تماشا مار دے بھی نہیں کر سکتا ہمارے یہاں ایک مکھی کو ناجائز طریقے سے مارنا ایک چڑیہ کو ناجائز طریقے سے مارنا منائے امن سلامتی کے پیغام میں جب جنگوں کی حالت ہوتی تھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جنگ کی حالت میں کوئی اگر عبادت گاہ میں مندیر ہو گرجہ ہو اس میں اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا بڑھے آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا عورتوں کو نہیں چھڑنا بچوں کو کچھ نہیں کرنا فصل کھڑی ہے کھیت کو نہیں جلانا مکانات کو نہیں جلانا یہ ہماری تعلیمات ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مخالف ہے تو تم اس کے ساتھ شدت اختیار کرو اور کچھ نوجوان دھوکہ کھا کے ایسی کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو غلط میسیج جاتا ہے تو ہم صحیح میسیج اور امن و سلامتی کا وہ پیغام جو اسلام صحیح طریقے میں دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہے ہم اس کو تازہ کرنے اور کوشش کر رہے ہیں اور یہ نوجوانوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی اور سچائی اچھائی امن و پھیلانے کا شانتی بھیلانے کا طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں دیا آپ دوسرے طریقوں کو فالو مت کرو